محزیز ناظرین اسلام علیکم میں ہوں ارحان ناظرین ویسے تو جھوٹ بولنا کناہ کبیرہ ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ تین موقع ایسے ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کون سے موقع ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو برائے مہربانی آپ ہمارا چینل انفو ایٹ ارحان سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بلخصوص اسلامی ہسٹری اور بلعموم دنیا بر کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی نہیں پہلا جھوٹ ناظرین جنگ کے دوران دشمن میں ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے تاکہ ان میں اتنی ہمت نہ رہے کہ وہ مقابلہ کر سکے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ ہماری قطاع اتنی ہے اس سے یہ ہوگا بے شک آپ کی تداد کام ہے لیکن زیادہ بتا کر ان پر روپ ڈالا جائے تاکہ ان کے حوصلے پہلے ہی بست ہو جائیں اور ان کو شکست دینے میں آسانی ہو اور اس کے علاوہ بھی ایسی الفاظ کہنا کہ ہماری فوج آر ہی ہے ایسی جھوٹ بولنے کی اسلام میں اجازت ہے دوسرا جھوٹ ناظرین لوگوں کے درمیان سلحہ کروانے کے لیے بھی جھوٹ پونے کی اجازت ہے یعنی کہ دو نراز لوگوں کی سلحہ کروانے کے لیے یہ کہنا کہ وہ تم ہیں بہت اچھا سمجھتا ہے اور تم سے معافی مانگ کر تم سے سلحہ کرنا چاہتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان سلحہ کروانے پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور تیسرا جھوٹ ناظرین خوان کے اپنے بیوی کو رازی کرنے کے لیے جھوٹ پونے مثال کے دور پر بیوی بن سون کر خوان سے پوچھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو چاہے وہ خوان کو اچھی نابی لگ رہی ہو لیکن وہ جھوٹ پول دے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور بہت اچھی لگ رہی ہو تو ایسے موقع پر جھوٹ پوننے کی اجازت ہے ناظرین حضرت اسمہ بنتیزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جگہوں کے علاوہ کہیں جھوٹ پولنا حلال نہیں خوان اپنے بیوی کو رازی کرنے کے لیے کوئی بات کہے اور جنگ کے موقع پر جھوٹ پولنا اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ پولنا ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی طریقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ پرہان